اگر اللہ کے معبود صدف ہمارے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا بے شک و شبہ یہ اتنی بڑا یہ جو ارشاد مبارک ہے اس کے اندر عظمت کے کوہ صفحہ نہیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور غائی صاحب جو حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا جو لقب ہے فاروق یہ کوئی معمولی لقب ہے یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا تو ہم جتنے واقعات آپ اس سے پہلے بھی بیان فرما رہے تھے اور ابھی ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں ایک بات جس میں حضرت امر کے کردار میں اور آپ کے اخلاق میں معمولی سبھی تذبذب نظر نہیں آتا وہی یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کا ہے کمال کی بات آپ نہیں کیا ایسے تلوار کی دھار ہے وہاں تو مطلب کوئی نہیں نہیں ہرگز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مقدم ہے اسلام کا خاندان مقدم ہے باقی قبائل کے اور انصاب کے وہ رشتے اور وہ ناتے متروک ہیں جب سے کلمہ شہادت پڑا ہے لا یومنو بلکل وہی جو ہے نا جی حضرت مولانا جامی نے جو فرمایا تھا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ درین راہ فلان ابن فلان چیزی لیست پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط محبت لا بحدود وفاداری ہر لمحے کے لیے تو آپ کا جو فاروق ہونا ہے یہ قیامت تک اور اس کے بعد تک ہے یہ جو فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بھی ہم قیامت تک دیکھتے رہیں گے جن کے دلوں میں کچھ شیطنت ہے یا جو شیطان یا ابلیسیت کے زیرے اثر ہیں اور کچھ منفی معاملات ہیں وہ قیامت تک عمر فاروق کے نام سے اور ان کے رستے سے گرے ذاں بھی رہیں گے یہ بھی فاروق ہے اچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام میں بھی ایک جلال ہے جلال اور حیرت ہے اور غیر سب دو باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بطور خاص وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اور آپ کی تربیت سے ایسی حاصل ہوئی ہیں حضرت عمر کو جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی یکم محرم اسلامی کیلینڈر کا اسلامی تقویم کا پہلا دن ہے اور وہ یوم عمر ہوتا ہے آپ ہی نے تقویم قائم کی اسلامی آئی 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 تو اس کیلینڈر کے پہلے دن ہی کا نام ہی یوم عمر ہو گیا شہادت نے اس یکم محرم کو عمر کر دیا ہے نسبت عمر کے ساتھ اس کی تخصیص قائم ہو گئی ہے کیونکہ اسلامی تقویم کا قیام اگرچہ یہ مشورہ امیر المومینین علی کرم اللہ وجہ نے دیا تھا کہ اس کو مبدع تاریخ ہم اپنا بنائیں گے عجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن یہ خیال حضرت عمر کو آیا آپ کے سامنے ایک تحریر آئی سرکاری اس پہ لکھا ہوا تھا یکم شعبان آپ نے فرمایا کون سا شعبان یہ شعبان اس سے پہلے کا شعبان کوئی کسی آنے والے برس کا شعبان چنانچہ وہ کومیٹی قائم ہوئی اور حضرت امیر المومینین علی کی اس رائے پر یہ تیہ ہوا کہ حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے بڑا واقعہ تاریخ اسلام میں کوئی اور احسابہ کیا ہے تو اس کو مبدع تاریخ بنا دیا گیا دوسرا معاملہ غیصہ بہت ہی عجیب تر ہے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انتخاب خدا ہیں حضرت عمر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے لئے چنا واہ 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 مطلب اگر میں یہ الفاظ مانکہ کہ فخر خدا ہیں بے شک کو شبہ خصوصی جو نظر کرم فرماتے ہیں اگلی بات ہم حضرت امیر المومنین عمر کو کس حوالے سے یاد کر رہے ہیں اور ان کے کن پہلوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے کٹھے ہوئے ہیں آپ پوری دنیا کے بڑے فاتحین میں سے ہیں ہم فاتح کو یاد کرنے نہیں بیٹھے ہیں آپ نے غیر معمولی وسیع و عریض رکبے کی سلطنت پر بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہونے کا ثبوت دیا دنیا کی ایڈمنسٹریوں سے باہر نہیں گئے بلکل ہم ایڈمنسٹریٹر کو خراج تحسین پیش کرنے نہیں بیٹھے ان تمام فضائل سے بڑھ کر جو فضیلت ہے جو فضیلت کسی کو نہیں ملتی ہے وہ محبت رسول قرب رسول اور صحبت رسول اس کے لئے عشق رسول ہے اس کے لئے ہم بیٹھے گئے اور وہ تمام دیگر نسبتیں جو کائنات کی بڑی نسبتوں میں شمار ہوتی ہیں وہ اس کے زیر سایہ آگئی ہیں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے بہت اللہ آپ نے بات کی کہ یہ نہیں جو سب سے نمائی اچھا سب سے نمائی غیرت دینی اور عشق رسول غیرت دینی کا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا ایک بہت خوبصورت محل ہے اور مجھے پتا چلا کہ یہ عمر کا محل ہے اور میں اس میں جانا چاہا پھر مجھے خیال آیا کہ غیرت ہے عمر کی میں اس طرح نہیں گا سکتا کمحال ہے حضور اور وہ کہہ رہے ہیں یار صلی اللہ یہ تو آپ کے کرنے پاک ہے یہ آپ کا اپنا محل ہے سب کچھ آبا کہتے ہیں یار صلی اللہ فدار کامی و امی آپ مجھے کائنات میں کوئی ایسا فیلڈ مارشل بتائیں جس نے مسجد نبوی سے باہر کسی بھی میدان جنگ میں شرکت نہ کیوں اور اتنی فتوحات کیوں ایک دن آپ کسی محاذ پہ نہیں گئے دیکھو جی کیسی بات ڈاکٹر نے کہا ایک دن محاذ پہ نہیں گئے کوئی نظیر نے ملتی ہے پوری تاریخ انسانیت